یہ بدا سکتے ہیں کہ عام طور سے اس پہ تو اتفاق ہے، اتفاق ہے، متفقہ فیصلہ گا ہے موسیقی حرام سمجھی جاتی ہے مگر جناب ڈاکٹر جعوید غامدی کی نظر میں موسیقی میں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اتفاق ہے تو یہ اتفاق اصل میں ہمارے مسلک کے قریب کے بدرگوں کا اتفاق ہوتا ہے یا ہماری مولیہ کی مسجد کے امام اور ان کی کمیٹی کا اتفاق ہوتا ہے یا پھر چند لوگ جن کو ہم نے کچھ کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں ان کا اتفاق ہوتا ہے امت مسلمہ کے اہل علم، اباقر، نابغہ علماء کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا بڑی جسارت کی بات ہے جو لوگ علم کی تاریخ سے واقع ہیں، اپنی طراز سے تمسک رکھتے ہیں وہ کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کرتے ہیں موسیقی کے بارے میں ہمیشہ سے اہل علم علماء میں اختلاف رہا ہے اور وہ اس اختلاف کو بیان کرتے رہے ہیں آپ بڑے لوگوں کا نام جاننا چاہتے ہیں امام غزالی کی ایعہ اٹھا لیں خود اس کے اندر یہ بحث پڑھ لیں کہ وہ موسیقی سننے کے عذاب بیان کر رہے ہیں میرا عیسو کے موضوع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نزدیک موسیقی کیوں جائز ہے لیکن میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کریں ہمارے ہاں یہ کام اہل علم، علماء، دانشور، حکماء، فلسفہ کا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کسی مسئلے میں سوچنے سمجھنے کی اختلاف کی تاریخ کیا ہے ہم یہ نہیں بتاتے اور اگدم سے کہتے ہیں جی بلکل نئی بات انہوں نے کر دی نئی بات بھی ہم نے کی ہیں یہ جو ہم قبول کرتے ہیں بہت سارے نئی باتیں کی ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں آپ کو مجھ سے عدم اتفاق ہو گیا ہے تو آپ پوری امت کے زور پر لاکر مجھ سے وہ بات منوالیں اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہم دین کے معاملے میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بنائے استدلال ہے جو چین آف آرگومنٹ ہے وہ اللہ کے دین کے نزدیک کسی کا اتفاق یا کسی کا اختلاف نہیں ہوتا خود اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے اللہ ہی کی بھیجے ہوئے پیغمبروں کی امتیں موجود ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح اللہ کی بیٹے تھے ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تسلیس کا عقیدہ ہے ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کفارے کا عقیدہ ہے ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے قرآن مجید نے ان کے اتفاق کو پارہ سنگ اور پرکاہ کے برابر نہیں سمجھا اور کہا کہ کوئی اثارات امنال علم ہے کوئی دلیل ہے تو یہ اپنی ذات کے اندر کبھی بھی دلیل نہیں بنتی کہ اتفاق ہے تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلا مرلہ یہ ہوتا ہے کسی بھی نکتہ نظر کے بارے میں کہ پہلے یہ جانے ہیں کہ واقعی میں اتفاق ہے یہ اختلاف ہے تو امت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ موسیقی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے کی ہے ہمیں خواب آیا ہے ہمیں الہام ہوا ہے ہمارے بزرگ کوئی ورتوے کلمہ کہہ کر چلے گئے تھے جس کی پاسداری اور پیروی میں ہم امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ دینی فریضے کی طور پر بتا رہے ہیں کہ موسیقی دھونا کرو نہیں ہمارا ایک نظام فکر ہے ہمارا ایک طرز استدلال ہے ہمارا ایک پوری کی پوری اپسٹیمولوجی ہے جس میں کھڑے ہوکے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بات کیا کرتے ہیں بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے عرمت واللت کی کچھ بنیادیں ہیں وہ بنیادیں پانچ ہیں سورہ عراف میں اللہ نے بیان کی ہیں وہ انوانات ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف یہی پانچ بنیادیں ہیں یہ پائی جائیں گی تو چیز کو حرام قرار دوگے اور آپ کو پتہ اس میں سے پانچوی بنیاد کیا ہے پانچوی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کو منصوب کر کے حرام قرار دینا تو اس نے حرام قرار نہ دی ہو اتنی سخت تنبیہ ہے اب بساطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل آپ کے زمانے آپ کے سیرت و سوانے کی تاریخ ہم تک آتی ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اطلاقی ارشادات ہیں اور وہ موسیقی کے بارے میں ہیں خود ان ارشادات کا استقصاء کیا جائے تو آدمی حران ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ موسیقی کی عباحت کی بات کی جاری ہے کہیں ترغیب کی بات کی جاری ہے کہیں تنبیہ کی بات کی جاری ہے کہیں ممانت کی بات کی جاری ہے تو اب ہر صاحب علم صاحب شعور آدمی کیا کرے گا قرآن مجید کے فور کارنرز کو پڑے گا اور یہ دیکھے گا ہلت و حرمت کی اگر اس میں کوئی بنیادیں موجود ہیں تو خود رسالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں پتا کیوں ہیں تو اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ میارات ہیں جن کو آپ نے اپلائے کیا ہے اگر موسیقی کسی کی ایک تلفی کا باعث پنتی ہے کسی کی جانوال آگروں کے خلاف جاتی کا باعث پنتی ہے ممنوع ہے قرآن نے بیان کر دیا موسیقی کے اندر کوئی فہاشی پائی جاتی ہے کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے آپ جنسی تلسوس کے حصول میں لوگوں کو مدد محمد فرام کرتے ہیں شہوت پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں موسیقی آپ کو دین سے دوری کا باعث پنتی ہے آپ نماز نہیں پڑتے آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں موسیقی میں کوئی مشرکانہ کانٹینٹ ہے تو وہ چیز اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ اس کا استعمال ہے کہ استعمال کی وجہ سے کوئی چیز ممنوع ہوتی ہے استعمال کی وجہ سے کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے تو ہمارے برموم کہا جاتا ہے موسیقی حرام ہے ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کا استعمال ہے جو اس کو حرام بھی بناتا ہے اور اس کو حلال بھی بناتا ہے اچھا صرف جائزہ لینے کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے احسان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیقل انسٹرومنٹس کو تباہ کرنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے کہ جسے مراد موسیقل انسٹرومنٹس کو تباہ کرنا آپ کی بیست کے مقاصد میں سے ایک ہے یا پھر آپ اس لیے آئے ہیں یا آپ کی خواہش ہے اس پہ کیا تجزیہ ہے اس روایت پہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے کام کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس روایت میں صرف ایک چیز زیر بحث نہیں ہے متعدد چیزیں زیر بحث ہیں اور وہ سب کی سب چیزیں جب اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کانٹیکسٹ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہاں پر موسیقی بجائی جا رہی ہے وہ اُن مہا فلم ہے جن میں پھر شراب نوشی لوتی ہے اور شراب نوشی کے بعد زنہکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں مکی کے اندر کلبز ہیں جہاں پر اس سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں تو دھیم کے انہی اخلاقی تقاظوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر اس سب کچھ ہو رہا ہو اور اس میں موسیقی بھی شامل ہو تو اس کو تو ہم ختم کریں گے بلکل ایسے ہی ہے کہ گاڑی چلانا اطلاق ممنود نہیں ہے لیکن یہی کراچی میں ڈیفنس کی ڈیلیو میں جب ریس ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پولیس کا انسپیکٹر آگی کیا کہے گا کہ مجھے تو بھیجائی اس لیے گیا ہے کہ یہاں پر جو گاڑییں چلا رہے ہوتے ہیں ان کو روک کے بند کرو